ہیلو اینڈ السلام علیکم آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزے کی ڈیزرٹ ریسپی جو کہ بہت کوئی ہے بہت ایزی اور بہت سمپل ہے تو ریسپی شیئر کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب میرا چینل تینک یو تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں بتانے جا رہی ہوں کیرامل پڈنگ یہ جس کو کیرامل فلان بھی بولتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چار بڑے سائز کے ایگز لئے ہیں ایک کین میں نے لیا ہے 397 گرامز کا سویٹن کنڈینسٹ ملک کا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی ونیلا بین پیسٹ اور 410 گرامز کا کین لیا ہے میں نے ایوپوریٹڈ ملک کا اور پنچ اف سالٹ یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے میکس اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے 4 ڈیبل سپون شگر کے جسے ہم نے بنانا ہے کیرامل اور یہ جو ایک ہی ڈیزرٹ ہے میں آپ کو دو طریقوں سے بنانا سکھاؤں گی ایک تو میں بناؤں گی اون میں اور ایک میں بناؤں گی بغیر اون میں پوٹ میں بناؤں گی سٹیم کے اندر تو یہ دوروں طریقوں سے بہت مزے کا بنتا ہے اور مجھے پرسٹلی جو سٹیم کے اندر بنتا ہے وہ اس کا مجھے لک زیادہ پسان دے کیونکہ وہ زیادہ کلین اور زیادہ نیٹ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ دونوں کا بہت مزے کا ہے تو اب سب سے پہلے میں اپنی جو انگریڈینٹس ہیں وہ مکس کرتی ہوں سب سے پہلے میں ایک باول لوں گی اور اس میں میں انڈے جو ہیں وہ توڑ کے ڈال لوں گی اور انڈوں کو سب سے پہلے بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا بس لائٹلی بیٹ کرنا ہے اتنا کہ یہ جو انڈے ہیں وہ بریک ہو جائیں اچھی طرح ان کی جو یوکس ہیں اچھی طرح سے بریک ہو جائیں اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پنچ اف سالٹ اور ساتھ ہی میں اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ونیلہ بین پیسٹ کی ہاف ٹی سپون کنڈینس ملک اور ایوپریٹڈ ملک یہ جائے گا اور اس کے اندر کوئی شگر نہیں جائے گی اب یہ میں نے سارے جو انگریڈینٹس میں مکس کر لئے ہیں اور یہ چیزہ سے انکورپریٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کو سٹرین کر لوں گی اب گیس سٹرین کی یہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن بس مجھے لگتا ہے کہ سٹرین کرنے سے جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ زیادہ سمودھ آتا ہے اب یہ مکسٹر ہو گیا تو اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور دوسری طرف میں نے پین رکھ دیا ہے گیس پہ اور اس میں اب میں بناوں گی کیرامل اور جو فور ٹیبل سپون شگر لئی تھی وہ میں ڈالوں گی اس پین میں اور اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون پانی کا ڈالوں گی اور اس کو میں اب اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اور دوسری طرف میں نے ایک پوٹ میں پانی رکھ دیا ہے اُبلنے کے لئے اور اس پانے میں بنایں گی اپنی پڈنگ اور یہاں پہ یہ ببل اپ ہونا شروع ہو گیا ہے سیرپ اور اب آپ نے اس کو میڈیوم میں فلیم پہ ہی رکھنا ہے اور آپ نے اس کو چیک کرتے جانا ہے کیونکہ اب یہ تھوڑی دیا تک براؤن ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ کرملائیزیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اب یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کو سٹر کرتے جائیں اور یہ بھی آپ کو سارا یہ فراثی سا نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو کیرفلی دیکھتے جانا ہے جو ہی آپ کو کلیر ہوتا نظر آئے اس وقت آپ نے گیس بند کر دی نہیں ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کوک کیا تو یہ اس کا ٹیسٹ بیٹر ہو جائے گا اور اس سے ساری پڈنگ کا ٹیسٹ خراب ہوگا ابھی دیکھیں یہ کلیر ہوگی ہے یہ کیرمل تو اب اس ٹیچ میں گیس کر دوں گی بند اور اب میں اس کو ڈالوں گی اپنی ڈیشیز میں جس میں ہماری پڈنگ بننی ہے تو یہ بس تھوڑا تھوڑی ڈالنے بس یہ میری ڈیش ہے اس کی بیس کور ہو جائے اس کو بس رفلی سپریٹ کر دینا ہے ساری بیس پر یہ بہت جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے آپ کو بناتے ساتھ ہی اس کو ڈیش میں ڈالنا ہوگا تاکہ یہ جم نہ جائے اور دوسری طرف میں ایک مک میں بھی ڈال لوں گی یہ مک جو ہے اس میں بھی پڈنگ بنیں گی اور یہ پڈنگ بنیں گی سٹیم کی اندر اب میں نے یہ کرمل جو ہے یہ سپریٹ کر لی ہے اب میں اس کی اوپر جو ایک مکسچر ہے وہ ڈالوں گی اب یہ میری دونوں جو برطن ہے ریڈی ہیں جو مک ہے یہ سٹیم میں جائے گا اور اس کو میں فوائل سے کور کر کے پوٹ کے اندر رکھوں گی اور دوسری ڈیش ہے یہ اوون میں جائے گی اوون کو میں نے 160 ڈگریز پہ پری ہیٹ کر لیا ہے اور وہ ہاف ناور کے لیے اوون میں جائے گا اور یہ مک جو ہے جو میں ابھی یہاں پہ واتر جو بوائل ہو رہا ہے اس پہ سٹینڈ کی نیچے نیچے تاکہ پانی رکھنا ہے اب اس میں میں سٹینڈ کے اوپر مک رکھ دوں گی اور فلیم میں نے میڈیا میں رکھنا ہے اس کو ٹین منٹس ساکھ اس کو کوک کرنا ہے فلیم آن رکھ کے اور ٹین منٹس کے بعد میں فلیم بند کر دوں گی لیکن میں نے مک کو ریمووو نہیں کرنا مک جو ہے وہ مزید ٹین منٹس کے لیے پوٹ کے اندر رہے گا اور یہاں پہ میری جو ڈش ہے وہ اوون میں چلی گئی ہے فر ٹھرٹی منٹس اور یہاں پہ میں نے ٹونٹی منٹس کے بعد مک کو نکالا ہے پوٹ سے اور اس میں میں نے ایک فوک کی مدد سے اس کو اندر تک دیکھ لیا ہے چک کر لیا یہ اندر صرف کوک ہو گئی ہے اس کو ٹین منٹس کا ریسٹنگ ٹائم دوں گی اور ٹھرٹی منٹس کے بعد میں نے اپنی اوون والی بھی ڈش نکال دی ہے اس کو بھی میں نے ٹین منٹس کا ریسٹنگ ٹائم دینا ہے سرونگ ڈش میں نکالنے سے پہلے اور میں ایک نائف کی مدد سے اس کی ایجز جو ہیں وہ میں سپرٹ کر لوں گی ڈش سے یہ ایزیلی نکل آتی ہے ڈش سے بس اس کی ایجز جو ہیں وہ سپرٹ کرنی پڑتی ہیں اور ٹین منٹس کے بعد یہ سیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو نکالوں گی سرونگ ڈش میں اور کیرفلی نکالنا ہے کیونکہ یہ ڈش اندر سے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ سٹیم ہوتی ہے تو اس سے ہینڈ برن ہو سکتا ہے تو دھیان سے آپ نکال لیں اب میں اس کو فلپ آور کروں گی اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے نکلتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی کیرمل پڑنگ ریڈی ہوئی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور گرم بھی کھا سکتے ہیں دونوں طریقوں سے بہت مزے کی بنتی ہے ابھی میں اس کو کر لوں گی سلائس اور ایک پلیٹ میں نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی بنی ہے یہ بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب جو میری سٹیم پہ پڑنگ بنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مگ جو ہے یہ ٹین منٹس کا میں نے اس کو ریسٹنگ ٹائم دیا تھا اس کے بھی جو کنارے ہیں وہ میں نے نائف کی مدد سے سپرٹ کر لیے تھے اب بھی میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی کتنی بیوٹیفل یہ بنی ہے پڑنگ تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے اور آپ کو پسند آئے گی اور مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دینا ٹھیک ہے جو ڈup بائی